بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبر زیدی اسرطور میرے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جتنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیصلے کر کے گئے تھے وہ ریورس ہونے کے لیے درخواستیں آ رہی ہیں کل ہم نے آپ کو بتایا کہ درخواست آئی ہے مقصود نشستوں کے حوالے سے کہ اس فیصلے پر ایمپلیمنٹ کیا جائے آج ایک اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست آئی ہے اور وہ درخواست الیکشن ٹیبینلز کے حوالے سے ہے الیکشن ٹیبینلز کا فیصلہ جسس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا تھا اور اس میں ہوا یہ تھا کہ پہلے انہوں نے یہ فیصلہ روکے رکھا اس کے بعد پھر جو ہے مشاورت کا کہا کہ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ جا کے مشاورت کریں اس کے بعد پھر جو ہے ریٹائر ججز کو چار جو ججز ہیں وہ سلیک کیے گئے الیکشن کمیشن کی مرضی کے اور چار جو ہیں وہ ججز تھے ہائی کورٹ کی مرضی کے اور اس کے بعد جو حاضر سروی ججز سے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے جو انڈیپینڈنٹ ججز سے آج اس فیصلے کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے چیلنج کر دی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ الیکشن ٹیبینلز والے معاملے کو ہمیں جو فیصلہ ہوا ہے وہ درست نہیں ہے اس میں قانونی نقاط کو کیا گیا ہے ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ یہ 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 مسئلہ ہے اس فیصلے میں اب اس تمام معاملے میں جسس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد تمام فیصلے کیا ریورس ہوں گے آئینی بینچ جو بنے گا اس کی فارمیشن کتنی امپورٹنٹ ہوگی ایک اور چیز جو حکومت یہ چاہتی ہے کہ ججز کی تعداد کو تیس کیا جائے اور اس کے لیے وہ سادہ قانون سازی سے یہ کرنے جاری ہے اور بل کوئی انٹریڈیوز کرانے کا وہ سوچ رہے ہیں تیسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جو ستائیسویں آئینی ترمیم جس میں ایک معاملہ تھا کہ ملٹری کوٹس کو معاملہ دیا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ججز کے ٹرانسفر اور ججز کے اختیارات کو کم کرنے کے حوالے سے جو تھا اس کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں آ رہی لیکن بہت ساری چیزیں اس کی جو ہے وہ بل میں لانے کی کوشش کی جائے گی مطلب جو جیسے ججز کی تعداد اس کا کاؤنٹر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بل میں لانے کی کوشش کی جائے گی کہ کس طرح سے اگر ہم آئینی ترمیم کے ذریعے کو کام نہیں کر سکتے تو ہم بل کے ذریعے کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا فائدہ پہن سکتا ہے آسطور صاحب سے جانیں گے آسطور صاحب دو تین معاملے جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے اگلے ہفتے میں جوڈیشنل کمیشن کی بھی تشکیل ہونی ہے اس میں جو پریزائیڈنگ جج ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا کانسٹیٹویشنل بینک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے کانسٹیٹویشنل پیٹیشن یہ جو آئی ہے ایلیکشن ٹیبیونل کے حوالے سے what would be the fate of this uh petition دیکھیں یہ تو ابھی جو اب مجودہ حالات ہے یہ تو آئینی بنچ کے سامنے فٹس ہوگی لیکن اس سب میں جو افسوسناک چیز ہے وہ دیکھئے کہ ماضی میں پہلی تفاہ آیا یہ کیس تو ماضی کے چیٹسس تھے انہوں نے فیصلہ نہیں دیا وہ ڈیلر بل گئی کہ ڈیل کرو جی وہ جا کے آپ لاہور آئی کور کی چیف جسس کو ملیں فلاں کو ملیں بھائی ٹربیونلز پوائنٹ ہو چکے تھے آپ میریٹ پر فیصلہ دیتے کہ یہ آئینی طریقے سے پوائنٹ ہوگا کریں اختیار چیف جسس کا تھا کہ نہیں الیکشن کمیشن جو حکومت کی بھی ٹیم بناوا ہے وہ ہینڈ پک جیڈز مانگ سکتا ہے کہ نہیں ریٹائیڈ جیڈز حکومت کو کیوں لانے کی ضرور پڑی جب ان کا ڈیلر بن گئے ٹھیک ہے کہ آپ جائے ان سے مل لیں آپ ان سے مل لیں اور آپس میں تاہ کرنے پھر ہمارپس آجے ہم اس پر موٹھا لگا دیں گے آپ نوٹری پبلک کے دفتر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ چیف جسس کو پاکستان تھے اور اس کا نتیجے میں وہ ہوا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کو چار ریٹائیڈ جیڈز مل گئے اب آپ کو لگتا ہے وہ چار ریٹائیڈ جیڈز بیٹھ کے فارم 45 اور فارم 47 کے جو لاسٹک کی شلوارے ہیں ان کا سکروٹنی کریں گے تو پھر تو انہا لیلہ ہی پڑھ لیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے اب وہ آ تو گئے ہیں لیکن نرکحال میں اب اس پیٹیشن کے لگ لے کے امکان آیا تک وہ مشکل ہے وہ لگے گی کسی آئینی بینچ کے سامنے اور آئینی بینچ وہ ہو گا جس حکومت کا منڈیٹ انڈر کوسٹن ہے وہ حکومت کے لوگ بیٹھ کے وہ آئینی بینچ تشکیل دیں گے اس آئینی بینچ کے جڈز سنیں گے جب آپ ایک بات آئیے ایک فریق کے جڈز اپنے ہو تو دوسرا فریق وہاں سے انصاف کھا لے گا تو بس اس کی اتنی سیاہ ہے کہ وہ لگ جائے گی اپنے ہونا وہاں نکل آئے گا جیڈیشل کمیشن کی فارمیشن اور پھر جیڈیشل کمیشن کے ووٹ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ حکومت کے زیادہ ہیں بٹ ہم جو سپریم کورٹ میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جسٹس منصور کا بھی کل نام پریس لیز میں خصوصی تین دفعہ آیا پھر جسٹس منصور کو کمیٹی میں ریوائیف کیا گیا کیا جس کی اکثریت اس بات پر رضا مند ہو سکتی ہے کہ اناف فائٹ وی بل گٹ بیک ٹو آور ورٹ اور ساتھ میں جو حکومت پینٹریشن چاہ رہی ہے ڈیوائیڈ ڈوال کی اس کو نلیف آئی کرنے کی کوشش کی تیز ہے دیکھیں وہ کیا گٹ بیک ٹو لکھ ہے کیسے سننا رہا کیسے سنے وہ کیسے اگر ایک کمپرومائز تریقے سے بینچر تشکین دیکھے سنے جا رہے ہو تو کیا اس کی ساکھ ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جسٹس کے اندر ڈوائیڈ ڈوائیڈ کس تا ڈالی ہے اس حکومت میں چھبیس میں آئینی ترمیم کے ذریعے اس چھبیس میں آئینی ترمیم موجود ہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک آپ اس سب کو ریورس نہیں کرتے جو اصل چیف جسٹس کا حق دار ہے میریٹ اور سنیارٹی دونوں پر جب تک وہ مسند پہ نہیں بیٹھے گا یہ سب کچھ آپ ٹکس ہیں اور یاد رکھئے آپ ٹکس کبھی ڈلیور نہیں کرتے قادی فائز صاحبی کورٹ میں آیا تھا اس پر شروع میں بہت آپ ٹکس دیئے تھے میں یہ کر رہا سپریم کورٹ میں ایک طبعہ حال سپریم کورٹ جس میں آہم آہم کے بنیادی حقوق انہوں نے دیوار میں چنوا دی گئے یہ دیکھ کر گئے تو اگر تو وہ آپ ٹکس انہوں نے بھی کریئیٹ کرنے ہیں تو جاری دیکھیں اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت کوشش کری ہے کہ تئیس ججز ہو جائیں سپریم کورٹ کو یہ کوشش کیوں کی جاری ہے جسس قاضی فائز عیسہ کے جانے کے بعد سے جو دوسرا بنچ ہے وہ ہمیں قدرے کمزور نظر آ رہے ہیں انپینڈنٹ ججز زیادہ ہیں ایس کمپیر ٹو دوس ججز ہو آر کمپرومائز جنہیں ہم کہتے ہیں کہ کمپرومائز ہیں تو اب تئیس ججز جو یہ لانے کی کوشش ہے اس میں سارا فوکس اس بات پہ ہے کہ وہ ججز لائے جائیں جو کہ ہماری سنیں پھر ہماری اکثریت ہو جائے اور اسی ضمن میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت یہ بھی چار یہ ہے چلیں وہ اگلا سوال کرتا ہوں کہ پیکٹس انڈ پوسیجر میں تبدیلی کا اب اگر تئیس ججز آ جاتے ہیں تو اس موف کو کیسے دیکھیں گے کیا وہ ججز انڈپینڈنٹ ہوں گے نہیں ہوں گے صرف محض اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ ایکویشن ایکول کی جائے جو ہمارا ہے تعداد بڑھ جائے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اپنے اپنے سوال میں بہتر اس کو ایکسپلین کر دیا ہے یہ کوشش یہ ہے دیکھیں اب حکومت کر رہی ہے کہ ایک نیا چیپسس آئی ہے اور مرگوری میں لائی ہے ٹھیک ہے جسس منسوری ریچار جسس ملی بکتر کو روپنے کے بعد پھر آپشن جا ہی بچھتا تھا وہ لے آئے لیکن افکورس اس کے اندر ان کو قادی فائیسہ نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو اب یہ بارگیننگ چپس ہیں کہ آپ کارڈ شو کریں کہ اگر آپ قادی فائیسہ نہیں بنیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو پھر ہم جدیز کی تعداد بڑھا کے آپ کو آؤٹ نمبر کر کے بھوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ وہ ساری پوری افٹ ہے اب اس میں یہ دیکھنا ہے جس جائیہ فریدی کا اگلے ایک سے ڈیڑھ ماں کا کنگلت وہ کس طرف جاتے ہیں اسی سے آپ کو پتا چلے گا کہ جس آئینی ترمیم کا ان کو بینیفٹ ہوا وہ بارہ جلائی کے فیصلے کا کولیٹرل ڈیمیج ہے ٹھیک ہے اور اس فیصلے سے انہوں نے بھی ڈیسنٹ کیا ہے پھر لوگ بات کریں گے کہ انہوں نے ڈیسنٹ کیوں کیا تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایمپورٹنٹ بات کی جو ہے کہ جسٹس یاہیہ افریدی جسٹس منصور اور جسٹس پوری دو یو تنک کہ یہ جو تمام آپ ٹکس ہمیں نظر آ رہے ہیں جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور کو وہ ڈیو امپورٹنس دی جاری ہے یہ کچھ ٹائم پیریٹ کے لیے ہے یا پھر یا آپ کو کانٹینیوٹی کے ساتھ نظر آئیں گے آئیں گا دیکھیں اس کی کانٹینیوٹی تو یہ ہی ہے میں پھر کہوں گا کہ جب چیزیں ریورس ہوں گے اس کے بغیر جو بھی ہیں وہ آپ ٹکس ہے ٹھیک ہے ان کا نام تین دفعہ پریسلیز میں لکھا جائے چھٹس نے اپنا نام دو دفعہ دیکھا ٹھیک ہے ایک میسیج تھا جس انداز میں پریسلیز میں ان کا ذکر آیا کہ ایسے لگا کہ وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے اور وہ ڈرائیونگ فورت تو یہ تو ایک حد تک ان کا تھا ٹھیک ہے لیکن کیا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آگے ہوگا اس میں اگر تو وہ نام پریسلیز میں دے دے کے خوش کرتے رہیں گے تو پھر تو آپ کہہ لیں کہ یہ آپ ٹکس ہی ہیں جب تک وہ عملی اقتعامات اچھا آسطور صاحب بار کی الیکشن بھی ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے آج کا دن بڑا اہم ہے اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن ایک بڑی حیثیت رکھتی ہے بکاوز ایک پریشر گروپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے ایسے دو گروپ ہیں حامد خان گروپ اور جو ہے ایسان بول گروپ آسما جھنگیر حامد خان کے جو امیدوار ہیں وہ منیر کاکٹ صاحب ہیں اور آسما جھنگیر کہ امیدوار رہو فتح صاحب ہیں پوزیشن جو بکلا سے بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں پھر ایسان بول گروپ کی زیادہ ہے لیکن سپریم کورٹ کے یہ امپورٹنس کیوں رکھتے ہیں کیونکہ اگر یہ آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پھر ریورس کی طرف ریورسل کی طرف جا سکتے ہیں ایک پریشر گروپ بن جائے گا حامد خان صاحب جو چیزیں چاہ رہے ہیں یعنی وہ ایک مومنٹ کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے لیے اسے چاہیے کہ بار کی جو ہے سٹرنٹھ ہو ان کے ساتھ اب بار کی سٹرنٹھ تب ہی بنتی ہے کہ جب ان کے جو رہنمہ ہیں وہ وہاں یہاں پہ عدیدار بزلتے ہیں دیکھیں یہ الیکشن بہت سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ سپریم کورٹ پر ایک حملہ ہو چکا ہے اور اس حملہ کے پہلے راؤن میں اسٹیبلشمنٹ کو کامیابی ہوئی ہے سپریم کورٹ کا ادارہ کمزور ہوا ہے اور انڈیپینڈنٹ جیجز پہ اسٹیبلشمنٹ پریویل کی ہے اب ان سبان اس حتکنڈوں میں جو انڈیپینڈنٹ گروپ تھا وہ سہولتکار تھا اسٹیبلشمنٹ تھا ٹھیک ہے تو اس میری کی کہ اگر ان کو اپنے سہولتکار واپس اقتدار میں مل جائیں گے تو آپ کہلیں کہ وہ اپنے جو ایول ڈیزائنز ہیں ان پر مستقبل میں بھی کام کرتے رہیں گے لیکن اگر وہ نہ مل جی چکے تو پھر داری بات ہے آپ کو مکلا تحریک نظر آنے کے بڑے مکانات نظر آئیں گے جو سنب کرے گی اسٹیبلشمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ سے منسلک عوامل کو جو اس عدلیہ پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور لیکن اگر جیت پہ جائیں بلفرض تو بھی میں بڑی امانداری سے سمجھتا ہوں کہ اب جو انڈیپینڈنٹ مائنڈ بکلا ہے اور جو نوجوان مکلا ہے وہ بہت زیادہ بھرے ہوئے تو کسی ناکسی وقت وہ ریاکٹ کریں گے اور یہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ جیت کہ تو آزاد عدلیہ کے لیے جو مکلا تحریک چلنے کے جو امکانات ہیں وہ ختم ہو رہیں گے یا ان کو کوئی ملے گا نہیں تو وہ اس داری ٹرکی لیکن میرے خیال میں بڑا سگنیفیرن ہوگا آج کا رضا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو پریکٹس ان کنسیجر کے حوالے سے ایک خبر ہے میں نے پچھلے ہفتے کچھ لوگوں سے بات ہوئی کچھ ذرائے نے یہ کہا کہ تبدیلی ممکن ہے کہ تبدیلی کی جائے اور اس میں جو آئینی بینچ کا ہیڈ ہوگا اس کو بھی ہیڈ کیا جو کمیٹی کے اندر پہلا کمیٹی کا اشارہ تو بڑا واضح جسس یا یا فیدی کی جانب سے دیا گیا لیکن اگر اس پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں آئینی بینچ کا سربراہ اور ساتھ کہیں کہ پانچ ججز ہیڈ ہوگے تو ان پانچ ججز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرف سے ہیں اب یہ سارا معاملہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پریکٹس پروسیجر کمیٹی جو ہوگی اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا اگر یہ قانون سازی یا آرڈیننس کے ذریعے یہ جاری کر دیتے ہیں کہ تین بھی پانچ ججز دیکھیں بہت اہم ہوگا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چھے ججز کی تعداد بڑھانے کا بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے اس کو جیسے کہتے ہیں آہ یا فریدی کو آؤٹ نمبر کیا جائیں اگر ان کے پاس اکسریت ہے تو اور جو پریکٹس ان پروسیجر کی کمیٹی ہے اس میں بھی اب مقصد یہ ہے کہ وہاں پر اگر پانچ سینئر پر جاتے جاتے ہیں تو جیسے امین الدین خان اور جیسے جمال خان مندو خیل آجیں گے وہ آجیں گے تو یہاں پر بھی حکومت کو یہ ہوگا کہ ایک لحاظ سے ان کو لیوریج ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ جیسے امین الدین خان آپ کو پتا ہے ان کے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت فیصلے ہیں کہ آپ عدالتی رٹ ہی ختم کر دیں ماشاءاللہ سپریم کورٹ کی رٹ ختم کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے جس کے اوپر ان کا وہ نوٹ ہے وہ لاؤ کالیجز میں پڑھانا چاہیے کہ بیٹے جج یہ نہیں لکھ سکتا ٹھیک ہے اور اسی طرح جیسے جمال خان مندو خیل بھی آپ دیکھ لیجئے ترے سٹے میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے پہلے جو کچھ کیا ہے پوری طرح جیسے منصور علی شاہ کا راستہ روپنے میں حصہ ڈالا ہے ٹھیک ہے تو اگر جیسے کمیٹی میں آ جائیں گے تو حکومت کو کافی تسلی رہے گی اچھا یہ حکومت جو تھوڑی سی گھبرا رہی ہے اور تھوڑی سی طریقے انصاف جو امیدیں بان رہی ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ امیدیں رائٹ ناو اس سپریم کورٹ سے باننی چاہیے یا پھر ماضی میں جس طرح جسٹس کازی فائز حصہ کے دور میں مکمل قومپلیسٹ عدالت نظر آئی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ وہی سین آپ کو آگے چلتا بھئی نظر آتا ہے دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا رہا ہے کہ جس لیے افریدی اپنے پہلے ایک سے دو ماہ میں کیا قنامات لیتے ہیں اگر وہ چھبیس میں آئی نہیں ترمیم کی طرف کوئی پیش کرنی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرتے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ادلیہ کو سرنبو گہنے دیا پہلے جو پارلیمنٹ تھی پچھلے کچھ دہائیوں میں اسٹابلشمنٹ نے اس کو اپنی پروکسی بنایا ہے ادلیہ بھی ہمارے پروکسی ریلیاں ماضی نہیں لیکن اب تو پروکسی سے بھی کم ترکھا درجہ انہوں نے دے دیا پاکستان کی سپیم کوٹ کو اچھبیس میں نہیں ترمیم کر کے تو اگر وہ چاہتے ہیں کوئی پروکسی کے چیف جسس رہیں تو یہ ان کی چوائس ہے تین سال رہیں اسٹابلشمنٹ نے گھوڑا تیار کر کے دیا ہے اس پر وہ آکے بیٹھے تو ہے اگر وہ بھگانا جاتا ہے اس گھوڑے کو تین سال کے لیے تو بھگائے لیکن میرا خیال سے جسس یا یا فیدی کے لیے اتنا آسان ہی ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ سے بھی پریشر موجود ہے چھے ججز کا لیٹر کی اگر بات کر لیں سیویل ججز نے بھی سیویل کورٹ کے ججز نے بھی سیمینارز میں باتیں یہ کی بھی ہیں تو یا یا فیدی کے مائنڈ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو میرا خیال سے جسس آہ کازی فائز عصہ والی سہولت سہولتکاری ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں نظر نہیں آئے نہیں ان جتنی سہولتکاری کوئی نہیں کہ سکتا that is a fact i agree with you we are exceptional so وہ تو یقین کرے گا جیک برات کا کرنل بھی اپنے کوٹ کے لیے نہیں کر سکتا جو کازی صاحب نے یہاں پہ سپریم کوٹن بیکٹ کی دیا وہ that is exceptional وہ ان کا credit ہے میں رہی خیال میں کوئی صدیوں تک ان سے نہیں چھین سکتا وہ تو مولوی مشتاق کی جسس منیر کی اور جسس ساکر نام مٹوا گئے اب صرف کسی نے اگر کوئی مثال دے نہیں ہے کسی کالے فیصلہ کی کسی بتر اقدام کی تو وہ کہے گا یار کازی فائصہ نہ بن گئے تو وہ اپنا ایسا اقنام اپنا استعارہ بنا گئے اپنے نام کو تینکیو ویری مچ آسد ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے ناظرین اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کی وجہات یہ ہے کہ یہ جو بل آ رہے ہیں ہم نے اس پر ڈسکشن کی اور آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ اس سے سپیم کوٹا پاکستان میں کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں جو ایک پیٹیشن آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے الیکشن ٹیبیونلز کے حوالے سے کیونکہ اس سے پورا ماملہ لٹک رہا ہے جو جسٹس کازی فائصہ نے کانون سازی کی تھی سارا اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کونسٹیوشنل بانچ کونسا بنتا ہے اور جسٹس یا فیدی کا کیا کردار ہوتا ہے جو اس آئینی پیٹیشنز کو بانچ سنے گا وہی پھر ہم اس پر دیکھ کے اس کی کونسٹیوشن دیکھ کے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس کی کمپوزیشن دیکھ کے کہ کیا اس میں ہونے والا ہے پھلال کے لیے اتنا ہے اگر آپ نے چالے تو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب صاحب کا بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا کمبر سیدھی کو اجازت دیجئے اللہ لگتا ہوں